اب ہمارے پرگرام کا last session means question answer round آج کا پہلا سوال سسٹر اپنا نام نہیں لکھتے ہیں پہلا سوال ہے وہاں سے لوگ کہتے ہیں کیونکہ ولی اللہ سے زیادہ قریب ہیں تو اس لئے ہمیں ان کا وسیلہ لگا کے اللہ سے مانگتے ہیں ہم ولیوں کے آگے سجدہ نہیں کرتے ہیں اس بارے میں explain کریں بہن کا سوال ہے کیونکہ اللہ کے ولی اللہ سے زیادہ قریب ہیں اس لئے ان کا وسیلہ لگا کے دعا مانگتے ہیں ان کی آگے سجدہ نہیں کرتے تو کیا ان کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ سکتے ہیں بہن اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گی تو اس کا جواب بیتر مل جائے گا انشاءاللہ کہ ہم سے سب سے زیادہ قریب کون ہیں اسی میں ہم جب لفظ وسیلہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ جو اردو میں ہوتا ہے تو وسیلہ کا مطلب ذریعہ ہوتا ہے اردو میں اور عربی میں وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے قرب قریب ہونا کسی سے تو وسیلہ جو ذریعہ کے معنی میں لیا جاتا ہے وہ ذریعہ کیا ہے اس کی کوئی جائز شکل ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ لیکن جہاں تک قریب ہونے کا سوال ہے وہ تو سب سے زیادہ قریب اللہ تعالی ہے کوئی اللہ تعالی سے زیادہ قریب تو کوئی ہے ہی نہیں تو ہم دور جا کے پھر قریب والے سے مانگیں یہ تو بہت عجیب بات ہے اللہ تعالی کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ باقرآن سورہ نمبر دو میں وَإِذَا سَعَلَكَ اِمْعَوَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ اے نبی ان سے کیا دیجئے جب میرے بندی میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب کہیں پکاریں جہاں سے پکاریں تو اللہ تعالی کہتا ہے میں قریب ہوں کپنا قریب سورہ قاف سورہ نمبر پچاس آیت نمبر سولہ میں تم سے نزدیک ہوں تمہاری دھڑکتی دھڑک سے زیادہ تو اللہ تعالی اتنا قریب ہے تو اور کون مطلب شہرک سے زیادہ کون قریب ہوگا جو آپ اس سے قریب والے سے دعا کرائیں گے اس سے سفارش کرائیں گے اس کا وسیلہ لگائیں گے تو اصل میں اللہ تعالی ہماری سب سے قریب ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے باہر والے کے پاس جانے کی جہاں تک وسیلے کی جائز شکلیں ہیں وہ قرآن اور حدیث کا متعلق کریں تو تین وسیلے کی جائز شکلیں ملتی ہیں ایک یہ کہ اللہ کی اسمہ اور صفات کیوں سے اس کے وسیلے سے اللہ کے اچھے اچھے ناموں کی وسیلے سے دعا مانگی جائے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ آراب سورہ نمبر سات آت نمبر ایک ساسی میں کہ سارے اچھے اچھے نام اللہ ہی کہیں خوبصورت نام اللہ ہی کہیں تم ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگا کرو تو ہم اللہ سے کہیں ایل غفور ہمیں بخش دے رحمان ہم پر اہنگر تو یہ بلکل جائز ہے یہ ہونا چاہیے نمبر دو وسیلے کی جائز جو صورت ہے وہ یہ کہ اپنے نیک عامال کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ سکتے ہیں جیسا کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے اور بارش ہونے لگی انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی تو ایک چٹان آئی اور غار کا مو بند کر دیا تو لنبی سی حدیث ہے بہت مختصر میں بتائیں گے آپ کا وقت بہت زیادہ جا رہا ہے تو تینوں ساتھی جو تھے انہوں نے اپنے اپنے ایک ایک نیک عامل کی نام سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر میرا وہ عامل صرف آپ کی رضا کے لیے تھا تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے ایک نے بولا تو چٹان تھوڑی ہٹ گئی دوسرے نے اور ہٹ گئی تیسرے نے جب اپنے نیک عامل کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی تو چٹان اتنی ہٹ گئی کہ تینوں باہر نکل گئے ان کی جان بچ گئی تو اس طرح سے اگر اپنے نیک عامل کی ریفرنس دے کے اللہ سے دعا کی جائے تو کی جا سکتی ہے نمبر تین وسیلے کی جائز شکل جو ہے وہ زندہ انسان سے نیک صالح متقی انسان سے دعا کرانا اپنی حق میں یہ بالکل جائز ہے کسی سے کہہ میرے حق میں دعا کر دیجئے جس کو سمجھ رہے ہیں اس کا پروف ہے اللہ کے رسول کی حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے بخاری میں کتاب الاستثقام یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی قہد پڑتا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو رضی اللہ عنہ کی چچا ہے ان سے دعا کرواتے تھے اور وہ لوگ دعا کرتے اس طرح دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جب آپ کے نبی ہمارے بیچ تھے تو ہم نے ان کا وسیلہ لگا کے آپ سے دعا کی یعنی ان سے دعا کروائی تو آپ ہمیں باران رحمت سے فیضیاب کرتے تھے اب ہم آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا آپ کی نبی بیچ میں موجود نہیں ہیں آپ کے چچا سے دعا کروارے ہیں اللہ ہمارے دعا کو خبول کر لیجئے اور ہم پر بارش نازل فرما دیجئے تو بارش ہو جاتی تھی دیکھیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر اگر رسولہ کا وسیلہ لگاتے ہیں جب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وثال کر چکے تھے تو آپ کا وسیلہ لگاتے ہیں اگر جائز ہوتا تو رسولہ وسیلہ سے پڑھ کے کس کا وسیلہ ہو سکتا تھا آپ کی ذریعہ سے پڑھ کے کس کا ذریعہ ہو سکتا تھا لیکن حضرت عمر اور تمام صحابہ نے کبھی بھی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ کی وثال کے بعد آپ کے وسیلے سے دعا نہیں کی جو زندہ انسان تھا وہ کون تھا حضرت عباس جو آپ کی چچا تھے ان کو نیک سمجھتے تھے ان سے دعا کر آیا کرتے تھے تو پھر قہت میں بارش ہو جائے کرتی تھی تو اس طرح یہ وسیلے کی جائز شکلیں ہیں صرف تین اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے دل کو بلکل پاک کر لیجے ہم اپنی فیلوسفی آپ پہ نہیں تھوپ رہے ہیں صحابہ سے بلکل بھی ثابت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کی درمیان کوئی بھی نہیں ہے سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ ہے کسی بھی پنڈیت کسی پروہیت کسی پیر کسی پادری کسی کسی بھی پجاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں آنے کی اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے اس سے ڈائریکٹ ماننے کی ضرورت ہے وسیلے کی جتنی حجوہات ہوتی ہیں کیونکہ تے ہیں آلہ افسر سے کوئی کام نکلوانا ہے تو وسیلہ لگائیں وہ سب اللہ کی بیچ میں آتی ہی نہیں ہے کیوں آلہ افسر دور ہوتا ہے بیچ میں دربان ہوتا ہے ہمارے اور اب کی بیچ میں کون ہے کون ہے وہ تو سب سے کا قریب ہے آلہ افسر کئی بار رشوت خور ہوتا ہے تو کسی کو وسیلہ لے کے جانا پڑتا ہے کہ سانی سے کام ہو جائیں کیا اللہ تعالیٰ کو میرے مال کی ضرورت ہے استغفر اللہ آلہ افسر کئی بار ظالم ہوتا ہے اور وہ سوال کرنے والی کو بھی اوپر ظلم کر سکتا ہے اس لئے وہ کسی کو وسیلہ لے کے جاتا ہے کہ چلو اس سے ہم ظلم سے بڑ جائیں گے یہ اس کا جان پیچانکہ ہے تو اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ بھی نہیں کرتا آلہ افسر کبھی ایسا ہوتا اس کو معلوم نہیں ہوتا تو وسیلہ کی ضرورت پڑتی ہے تو ذریعہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ انسان جا کے بتائے گا کہ ایکچلی معاملہ یہ نہیں ہے جناب یہ ہے آپ ان سے نرمی کا معاملہ کیجئے تو اللہ تعالیٰ سے کون بتانے والا ہے کہ اللہ پاک بات یہ نہیں ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ من غیوب ہے غیب کا پورا عائل میں رکھنے والا تو وسیلہ کی جو ضرورت ہمیں دنیا میں پڑتی ہے جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ بلکل بے سند ہیں وہ بلکل illogical ہے اور وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کبھی حائل نہیں ہوتی قرآن مجید میں ایک بھی دعا ایسی نہیں ہے جو کسی کے وسیلے سے مانگنے کے لیے بتائی گئی ہو حدیث میں ایک بھی حدیث صحیح حدیث ایسی نہیں ہے ایک بھی صحیح حدیث کان کھول کر سن لیجے ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ صحابہ نے کسی کا بھی وسیلہ لگا کے ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے کبھی مانگاؤ ڈائریکٹ اللہ سے مانگاؤ اللہ اور بندے کے بیچ کوئی آرڈ نہیں کوئی خجاب نہیں ہے وہ ہماری شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے امید ہے جواب نے آپ کو مطمئن کیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ